بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اس کے پہلے ہم نے باعتباری قیفیت وقف کی قسمیں پڑھا تھا میں چاہتا ہوں کہ آخر کی دو قسموں کو دوبارہ بیان کر دوں اس کے بعد باعتبار محل وقفی قسمیں ہم شروع کریں گے تو وقف کی باعتبار قیفیت جو ہے ساتھویں قسمیں وقف بالازہار وقف بالازہار یعنی اظہار کرنے کے ساتھ وقف کرنا اظہار کس کا کرنا یہ ہم کو سمجھنا ہے یعنی ظاہر کر کے وقف کرنا حرف موقوف علیہ یعنی جس حرف پر وقف کیا جائے اگر مقلب ہو یا مدغم ہو یا مخفہ ہو مقلب کہتے ہیں وہ حرف جس کا اقلاب کیا جائے جس کو بدلہ گیا ہے جیسے اقلاب کے اندر نون کو میم سے بدلتے ہیں تو نون جو ہے یہ مقلب ہے اسی طریقے سے مدغم ہے نون ساکن کو ملاتے ہیں یا نون ساکن کے علاوہ کوئی دوسرا ادغام ہے تو جس حرف کو ملاتے ہیں تو اس کو مدغم کہتے ہیں اگر اس کو مدغم پہ ہم رکیں گے تو اس کو ظاہر کریں گے اسی طریقے سے مخفہ یعنی جس حرف کو چھپایا جا رہا ہو وقف اگر اس پر کریں گے تو وہ ظاہر ہو جائے گا وقف میں جیسے نون کو ہم اگر چھپا کر پڑھتے ہیں اقفہ کرتے ہیں تو وقف میں اس کو ظاہر کر دیں گے تو اس کو کہتے ہیں وقف بالازہار یعنی جس حرف کو وصل میں نہیں پڑھا جاتا وقف میں اس کے پڑھنے کو وقف بال اظہار کہتے ہیں یہ اچھے طریقے سے دھیان رکھیں یعنی جس حرف کا ادغام کیا گیا ہو جس حرف کا اخفہ کیا گیا ہو یعنی اقلاب کیا گیا ہو تو اس کو وقف میں ظاہر کر کے پڑھنے کو وقف بال اظہار کہتے ہیں جیسے یل حض ذالک یل حض ذالک میں یہاں پر سا نہیں پڑھا جا رہا ہے سا کا ذال میں ادغام کیا گیا ہے لیکن اگر رکیں گے وہاں پر تو یل حض کیسے پڑھیں گے یل حض یل حض یل حض اور اگر ملاتے ہیں تو یل حض ذالک سا نہیں پڑھتے ہیں بلکہ ذال کو مشدد پڑھتے ہیں تو اس کام کو دھیان رکھنا ہے اسی طریقے سے یہاں پر نون نہیں پڑھ رہے ہیں ہم یہاں کیا کر رہے ہیں ہم نون کا اخفہ کر رہے ہیں نون کو چھپا رہے ہیں نا یہاں پر نون پڑھے ہم نہیں پڑھے تو اس کو ہم دھیان رکھنا ہے یہاں پر نون جو ہے یہ مخفہ کہلاتا ہے یعنی اس کا اخفہ کیا گیا ہے اس کو چھپایا گیا ہے تو اگر ہم رکیں گے تو نون ظاہر کر کے رکیں گے ہے نا اسی طریقے سے اگر اقلاب میں نون کو مین سے بدلہ ہے اِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ تو ہم اس کو پڑھیں گے اِلَّا مِن اس طریقے سے نون کو ظاہر کر دیں گے تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ ہر موقوف اگر مقلب مخفہ یا مضغم ہو تو وقف میں اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اس ظاہر کرنے کو اور وقف کرنے کو وقف بل اظہار کہتے ہیں اس کے بعد آٹھواں ہے وقف بل اثبات اثبات کا مطلب ہوتا ہے باقی رکھنا ثابت رکھنا جو چیز باقی نہیں رہتی اس کو وقف میں باقی رکھیں گے یعنی جو چیز وصل میں ملا کر پڑھنے میں حضب ہو جاتی ہے گر جاتی ہے تو وقف میں اس کو پڑھا جاتا ہے مثال کے طور پر حرف موقوف علی اگر حرف مد واقع ہوا ہو وہ حرف مد جو ملانے کی صورت میں وصل کی صورت میں گر جاتا ہے جیسے تو یہاں پر واو ہے لہم کے بعد لیکن ہم پڑھ نہیں رہے ہیں صرف پیش پڑھ رہے ہیں اگر رکیں گے تو وہاں پر ہم پڑھیں گے قالو پڑھیں قالو آمنو وعملو الصالحات آمنو وعملو الصالحات وعملو میں ہم واو نہیں پڑھ رہے ہیں آخر میں کیونکہ ملانے کے وقت تو واو گر گیا ہے لیکن ہم اگر رکیں گے وہاں پر تو واو پڑھا جائے گا ملا کر پڑھنے میں دیکھو واو نہیں پڑھ رہے ہیں اس میں نا اس کو اچھے طریقے ناظرین آپ بھی دھیان دیں گے آمنو وعملو الصالحات تو عاملو کا واو پڑھا نہیں جا رہا ہے لیکن اگر ہم عاملو پر رکیں گے تو واو ثابت رہے گا اپنی اگر باقی رہے گا اور وصل میں وہ حضب ہو جاتا ہے گر جاتا ہے تو وقف میں اس کے باقی رہنے کو وقف بالاثبات کہتے ہیں اسی طریقے سے تشتہی الانفوس تشتہی الانفوس ہاں اس میں اگر وقف کریں گے تو یہاں پڑھی جائے گی جیسے تشتہی تشتہی ملائیں گے تو یہاں گر جائے گی تشتہی الانفوس تشتہی الانفوس یہ اس طریقے سے باعتبار کیفیت وقف کی آٹھو کسمیں ہم نے پڑھی اب ہے وقف باعتبار محل وقف کی قسمیں محل یعنی جگہ بتاتا ہے یعنی کہاں کہاں ہم وقف کر سکتے ہیں اب اس کے پہلے پڑھا ہم نے کیسے کیسے وقف کر سکتے ہیں باعتبار کیفیت آٹھ کسمیں تھی اب باعتبار محل یعنی کونسی جگہ پر وقف کرنا چاہیے کونسی جگہ پر وقف نہیں کرنا چاہیے اگر وقف کیے تو کونسا وقف ہے اس کے بارے میں اس سبق میں بتایا جائے گا انشاءاللہ اس کو اور کہتے ہیں لفظی اور معنوی اعتبار سے وقف کی قسم ہے اسی کو وقف باعتبار محل کو لفظی اور معنوی اعتبار سے یعنی لفظی اور معنوی اعتبار سے کہاں پر جملہ پورا ہو رہا ہے لفظ پورا ہو رہا ہے اور معنی پورا ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وقف کرنا تو اس کی چار قسمیں ہیں اس کو کہتے ہیں باعتبار محل وقف کی چار قسمیں ہیں یا لفظی اور معنوی اعتبار سے وقف کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک وقف تام یہاں میم تشدید کے ساتھ ہے وقف تام ایسی جگہ وقف کرنا جہاں پر لفظاً اور معنی جملے جدا ہوں یعنی جملہ لفظی طور پر بھی جدا ہو اور معنوی طور پر بھی اگلے جملے سے اس کا کوئی تعلق باقی نہ رہے دھیان دیں گے اچھی تک ایسی جگہ وقف کرنا جہاں پر اگلے جملے سے نہ لفظی تعلق ہے نہ معنوی تعلق ہے بلکل جملہ پورا مضمون پورا ہو جاتا ہو ایسی اس کو کہتے ہیں وقف تام مطن وعلائکہم المفلحون یہ مومنوں کے بارے میں کہا گیا ہے پیچھے سے آیت آ رہی ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ کہا گیا ہدھا للمتقین الَّذِينَ متقیوں کے بارے میں چل رہی ہے بات یہ یہاں آگے جملے سے تعلق باقی ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَوْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ ابھی انہیں متقیوں کے تعلق سے بات چل رہی ہے اس کا مضمون پورا وہیں تک جائے گا اُولَائِكَ عَلَاهُ دَمِّن رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ جو ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اب یہاں پر بات پوری ہو گئی جملہ پورا ہو گیا اگلا جملہ کافروں کے تعلق سے ہے تو اس لیے یہاں پر اس وقف کو کیا کہیں گے وقف تام یہاں پر پورا جملہ مضمون پورا ہو گیا اگلے جملے سے کوئی تعلق نہیں اگلے جملہ کفار کے تعلق سے ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْدَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تو یہاں پر یہ آیت جو ہے کفار کے تعلق سے ہے کافروں کے تعلق سے ہاں مضمون شروع ہو گیا تو اُولَائِكَ هُمُفْلِحُونَ میں ہم رکیں گے تو یہ مومنوں کا متقیوں کا جو یہاں پر پورا مضمون ختم ہوتا ہے متقیوں کا تعلق سے بات ختم ہو جاتی ہے جملہ بھی پورا ہے مانا بھی پورا ہے اب اگلے جملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کو موقف تام کہتے ہیں اسی طریقے سے وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةَ یہاں پر جملہ پورا ہے مانا بھی پورا ہے مضمون پورا ہو گیا ہے پیچھے سے آ رہا ہے اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوا قَرِيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةَ وَكَذَلِكَ يَفَعْلُونَ تو وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةَ اِنَّ الْمُلُوكَ ان کے تعلق سے چل رہا ہے تو یہاں پر وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةَ یہاں جملہ مانا لفظی طور پر مانوی طور پورا ہو گیا ہے اگلے اس سے کوئی اس کا تو تعلق نہیں ہے اسے طریقے سے دوسری رکم ہے پہلے پارے کہ وہاں پر بھی اعدت للکافرین اس سے پہلے جہنم کے تعلق سے بات چل رہی تھی اور اس میں کہا کہ آخر میں اعدت للکافرین یہ جہنم جو ہے یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے تو یہاں جملہ پورا ہو گیا مہنہ پورا ہے اب اگلے جملے سے مومنین کے بارے میں اور جنت کے بارے میں بتایا گیا اس طریقے سے اگلے جملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہاں پر بھی جو ہے وقف تام ہے اسی طرح کے اور بھی بہت سی جگہ قرآن میں ملے گیا آپ کو بارہا اور اکثر وقف تام آیت پر ہوتا ہے اس کے بعد دوسری قسم ہے وقف کافی ایسی جگہ وقف کرنا جہاں لفظا جملے جدہ ہوں لیکن معنن رب تو ہو یعنی جملہ مکمل ہے لیکن ایک جملے کے بعد دوسرے جملے سے اس کا تعلق معنوی طور پر باقی ہے یعنی کسی چیز کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے تو اس کے کئی جملے اس کے تعلق سے چل رہا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا موسیٰ آپ کے دہینے ہاتھ میں کیا ہے اللہ تعالی نے آپ سے سوال کیا تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہا یہاں جملہ بھی پورا ہے مانا بھی پورا ہے لیکن اسی تعلق سے آگے اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر بھی دیکھو آگے یہ بھی جملہ پورا ہے یہ میرا عصا ہے میں اس سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا ہوں ٹیک لگاتا ہوں اور آگے تعلق باقی ہے یہاں جملہ پورا ہے مانے میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن اگلے جملے سے اس کا تعلق باقی ہے تو ان جگہوں پر یہ وقف کافی کہلاتا ہے یعنی جملہ پورا ہے لیکن معنوی اعتبار سے آگے ایک ہی چیز کے بارے میں کئی جملے آتے ہیں تو ایک جملے کا تعلق دوسرے جملے سے معنوی طور پر رہتا ہے لفظی طور پر نہیں ہر جملہ لفظی طور پر پورا ہو رہا ہے لیکن آگے اس کا تعلق باقی ہے اس طریقے سے اگلے جملے سے اس کا تعلق باقی ہرتا ہے تو اس کو وقف کافی کہتے ہیں یعنی ایسی جگہ جہاں لفظا جملے جدا ہو لیکن معنی ربط ہو یہاں وقف کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سے ابتداء بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جملے مکمل ہیں نامکمل نہیں ہیں معنی مکمل ہے اگرچہ کہ اگلے جملے سے اس مضمون کا تعلق باقی رہتا ہے مثال کے طور پر اور بھی مثالیں ہیں قرآن میں پہلے پارے میں سور بقرہ کی آیت میں سورو میں ہی کہا گیا ہے یہاں جملے پورے ہیں اس کتاب میں کوئی شک و شبے کے گنجائش نہیں ہے لیکن اسی کے تعلق سے آگے بھی بتایا گیا تو لا رئی با فیہ پر رکھ سکتے ہیں اور آگے سے ابتداء کر سکتے ہیں کیونکہ جملہ مکمل ہو رہا ہے لیکن معنوی طور پر ایک جملے کا دوسرے جملے سے تعلق باقی ہے اسی طریقے سے وَمِمَّا رَزَقُنَا هُمْ يُنفِقُونَ اور اُمِمَّا رَزَقُنَا هُمْ يُنفِقُونَ یہاں پر بھی بوق پریں گے اگرچہ کہ جملہ مکمل ہے لیکن بعد والے جملے کا اس سے تعلق باقی ہے تیسرا ہے وقف حسن جہاں پر لفظاً اور معنی جملے جدہ نہ ہوں یعنی لفظی طور پر بھی جملے جدہ نہیں ہیں معنوی طور پر بھی یعنی لفظی طور پر بھی جملے کا تعلق اگلے جملے سے ہے اور معنوی طور پر بھی اگلے جملے سے تعلق ہے یعنی جملہ مکمل نہیں ہے معنی مکمل نہیں ہے لیکن ضرورتاً تنگیہ دم کی وجہ سے وقف کیا جائے یعنی سانس کی کمی کی وجہ سے اگر ہم کہیں رک جاتے ہیں جملہ پورا نہیں ہے معنی پورا نہیں ہے اگلے جملے سے اس کا تعلق بھی باقی ہے کہ انہیں ہماری سانس نہیں پور رہی ہے سانس کی کمی کی وجہ سے وقف کر دی ہے تو ایسی جگہ مثلاً الحمدللہ یہاں ہم رک گئے رب العالمین باقی ہے بھی تو اس کے بعد رب العالمین پڑھے الحمدللہ رب العالمین اگر سے جملہ پورا ہوتا ہے لیکن لفظاً اور معنی جملہ جدہ نہیں ہے لیکن ابتداء کریں گے تو بہتر ہے اس کا اعادہ کر لیں یعنی الحمدللہ رب العالمین اسی طریقے سے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا یہاں پر اگر ہم رک گئے مگر وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیا لیکن آگے اس کا تعلق باقی ہے مانوی طور پر بھی لفظی عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تو جب اگر ہم کو دھورانا ہے تو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے ہم دوبارہ دھورائیں گے اس کے آگے سے نہیں پڑھیں گے اَسْصَالِحَاتِ دھیان رکھنا ہے اس کو یہاں پر وقف حسن میں اگر لفظی طور پر اور معنی طور پر جملے جدہ نہیں ہیں اگر ہمارا ضرورتاً تنگی دم کی وجہ سے اگر کسی وجہ سے ہماری سانس نہیں پر رہی ہے اور ہم نے وہاں وقف کر دیا جیسے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو وقف کر دیا تو بہتر ہے کہ اس کو ایک دو لفظ پیچھے سے دھورا لیں اس دھورانے کو اعادہ کہتے ہیں تو وقف حسن میں اعادہ ضروری ہے نہیں تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ معنی میں فرق ہو جاتا ہے تو اس لیے اعادہ کب کرنا ہے ہم کو اس کو دھیان رکھنا ہے کبھی بھی ایسی جگہ اگر ہماری سانس توٹ رہی ہے تو صحیح طریقے سے وقف کرنے کے بعد ایک دو لفظ پیچھے سے لوٹا لیں جیسے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ہم رکھیں پھر دوبارہ ہم کریں گے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُم فَلَهُم پہ رک گیا اگر ہم سانس نہیں پور رہی ہے لیکن آگے اس کا تعلق باقی ہے تو ہم کو دھورانہ ہیں پھر سے واپس فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون اب جملہ پورا ہوا معنی بھی پورا ہوا تو اس کو کہتے ہیں وقف حسن وقف حسن میں اعادہ کرنا ضروری ہے شہوتہ ہے وقف قبیح قبیح کا مطلب ہی ہوتا ہے ناپسندیدہ مکروح ایسی جگہ وقف کرنا جہاں جملہ بھی پورا نہ ہو اور بعد والے حرف سے بعد والے کلمے سے لفظی اور معنوی تعلق باقی رہے جملہ بھی پورا نہیں ہے اور اگلے جملے سے معنوی تعلق باقی ہے وقف حسن میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے وقف قبیح میں وقف حسن میں معنوی تبدیلی نہیں ہوگی آدھا جملہ پڑھ کے آدمی رکھتا ہے پھر اس کو مکمل کر لیتا ہے لیکن یہاں پر اگر ایسی جگہ وقف کریں گے جہاں پر جملہ بھی پورا نہ ہو اور بعد والے کلمے سے لفظی اور معنوی تعلق باقی رہے پس فیل بلا فائل صفت بلا موصوف مبتدہ بلا خبر ایسی جگہ وقف کرنا درست نہیں ہے جہاں رکھنا ہے اس کو فیل بلا فائل مبتدہ بلا خبر صفت بلا موصوف ایسی جگہ وقف کرنا درست نہیں ہے مثلا لَا تَقْرَبُ السَّلَاةَ یہاں پر رکنا جائز نہیں ہے بغیر وَأَنتُمْ سُكَارَا کے لَا تَقْرَبُ السَّلَاةَ کا مطلب ہے تم نماز کے قریب مت جاؤو یعنی تم نماز سے روک رہے ہو لوگوں کو جبکہ نماز کا حکم دیا جاتا ہے لَا تَقْرَبُ السَّلَاةَ کا مانا کیا ہے تم نماز کے قریب مت جاؤو تو اس طریقے سے کہنا جائز ہے نہیں ہے کیوں کہ نماز کا تو ہم کو حکم دینا ہے حکم دینے کے لیے کہا گیا ہے نہ کہ روکنے کے لیے تو یہاں پر لَا تَقْرَبُ السَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَا وَأَنتُمْ سُكَارَا کہیں گے اور ٹھہریں گے تو اس سے مانا صحیح ہوگا کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو یعنی اب جملہ درست ہو جاتا ہے جہاں رکنا ہے اس کو لا تَقْرَبُ السَّلَاةَ پر بغیر وَأَنتُمْ سُكَارَا کہیں ٹھہرا جائے تو اس کا مانا یہ ہو جائے کہ تم نماز قریب مت جاؤ یعنی تم نماز سے روک رہے ہو لوگوں کو تو اس کو دھیان رکنا ہے وَأَنتُمْ سُكَارَا پڑھا جائے تو جملہ درست ہو جاتا ہے یعنی تم نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو یعنی نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ اس طریقے سے کہا گیا تھا یہ اس وقت کہا گیا تھا جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی ظاہر تھی بات ہے شراب پینے کے بعد آدمی کا دماغ حاضر نہیں رہتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو خود پتا نہیں رہتا ہے تو اسی وجہ سے اب اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر وہ کیا مانگتا ہے کیسے مانگے گا کچھ الٹا سیدھا مانگ لیا تو زہر تھی بات ہے تو صحیح نہیں ہے وہ چیز تو اس لیے نشے کی حالت میں منع کر دیا گیا تھا لیکن جب شراب حرام ہو گئی تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہو اب تو پھر نشے کی حالت میں جانے کا سوال ہی نہیں ہے لیکن یہ آیت اس سے پہلے نازل ہوئی تھی جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس لیے قرآن مجید میں جہاں جہاں وقف کی علامتیں ہیں وہیں پر وقف کرنا چاہیے بعض موقعوں پر لا لام علیف لکھا ہے لا سیلا جیسی نشانیاں بنی ہوتی ہے یہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے اگر تنگیے دم کی وجہ سے تنگیے دم یعنی سانس کی کمی ہم پڑھ رہے ہیں اچھی خاصی لائن پڑھ لی ہیں لیکن اب ہماری سانس پورنے والی نہیں ہے اور وہاں پر ایسی جگہ سانس ٹوٹ جائے تو ایک یا دو کلمہ پہلے سے لوٹا لیں اسی کو اعادہ کہتے ہیں ابھی میں نے بتایا تھا اگر کسی وجہ سے ٹوٹ جائے معنی میں فرق ہونے والا ہے اگر ہم کو سمجھ میں آ رہا کہ یہاں ٹوٹ جائے اس سے پہلے رک جائیں تاکہ معنی میں فرق نہ ہو لا تقربو سلاة پہ نہیں رکتے لا تقربو پہ رک جاتے تو چل جاتا لیکن لا تقربو سلاة پہ نہیں رکنا ہے لا تقربو پہ رکے پھر لا تقربو سلاة تو انتوں سکارہ کہ سکتے ہیں اس طریقے سے اب اس کے بعد ہے باعتبار احوال قاری وقف کی قسم ہے وقف کی باعتبار احوال قاری چار قسم ہے وقف اختیاری وقف اختیاری وقف انتظاری وقف اختراری پہلا ہے وقف اختیاری وہ وقف ہے کہ پڑھنے والا بلا کذی عذر اپنے اختیار سے کسی جگہ وقف کرے اس کا نام ہے وقف اختیاری یعنی پڑھنے والا بغیر کسی عذر کے کوئی عذر نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے وہ چاہے تو ایک آیت پڑھے ایک سانس میں وہ چاہے تو تین آیت پڑھے وہ چاہے تو دو آیت پڑھے اس کے اختیار میں ہیں لیکن غلط نہیں دھیان رکھنا اس کو وقف کے قائدے کے مطابق تو اس کو اختیاری وقف کہتے ہیں وقف اختیاری یعنی پڑھنے والا بغیر کسی عذر کے اس کی سانس بہت بڑی ہے لیکن اگر ہو دو آیت پڑھ رہا ہے ایک سانس میں تین آیت پڑھ رہا ہے ایک آیت پڑھ رہا ہے تو اس کو وقف اختیاری کہتے ہیں دوسرا ہے وقف اختیباری وقف اختیباری وہ وقف ہے جس جگہ شاگرد کے امتحان کی آزمائش کے لیے استاد وقف کرے یعنی استاد پڑھاتے ہوئے کسی جگہ وقف کر دے یہ جاننے کے لیے کہ شاگرد سمجھ رہا ہے کہ نہیں مثلا اشمام اسکان روم وغیرہ کر کے شاگرد اسے اس بارے میں سوال کرے اس سے پوچھے یا دیکھے جانچ کرے کہ شاگرد سن رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ نہیں تو اس کے لیے جب وہ وقف کرے گا تو اس وقف کو وقف اختیباری کہتے ہیں اختیبار کے معنی ہوتا ہے امتحان اشمام کر کے استاد رکے گا شاگرد سے پوچھے گا کہ بھائی یہاں میں نے کیا کیا ہے اس کی جانچ کے لیے رکتا ہے استاد تو دیکھتا ہے کہ صحیح جواب دیتا ہے کہ نہیں شاگرد طالب علم اس نے صحیح سنا ہے یا صحیح سمجھ پایا ہے تو اس لیے اس کو وقف اختیباری کہتے ہیں یعنی جانچ کے لیے تیسرا ہے وقف انتظاری وقف انتظاری یہ وقف قرآن کے جو سباہ و اشرہ جو پڑھتے ہیں روایتوں میں قرآن اس میں ہوتا ہے یہ وہ وقف ہے کہ قاری مختلف قرآتوں کو جمع کر کے سباہ اشرہ کے لیے بار بار ایک ہی جگہ وقف کرے آپ لوگ سنے ہوں گے ناظرین آپ بھی قاری عبدالباسی تو غیرے کی تلاوتیں بار بار ایک آیتوں کو کئی کئی مرتبہ دھوراتے ہیں اور معمولی معمولی سی ہم پڑے نہیں ہیں اس لیے ہم کو معلوم نہیں ہے بعض بعض حرفوں کی تبدیلی کر کے اس کو پڑھتے ہیں بار بار اسی جگہ وقف کرتے ہیں جیسے اسے چینج کر کر کے پڑھتے ہیں مختلف روایتوں میں ایک ہی لفظ کو تو جب یہ تمام روایتیں مکمل ہو جاتی ہیں جتنی اس میں اختلافات ہیں ایمہ کے سباہ اشرہ کے وہ پورا مکمل ہونے کے بعد آگے جب بڑھتا ہے تو جب تک مکمل نہیں ہوتا تو جو قاری ہے وہاں پر بار بار وقف کرتا ہے تو اس کو وقف انتظاری کہتے ہیں یعنی اس وقت تک وہ وقف کرتا رہے گا انتظار کرتا رہے گا جب تک کہ تمام روایتیں مکمل نہ ہو جائیں تمام روایتیں مکمل ہو جاتی ہیں تو اس وقت وہ انتظار ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اگلی آیت شروع کرتا ہے تو آپ نے قاری عبدالباسیت وغیرہ کی تلاوت میں سنا ہوگا اور آگے بھی سن سکتے ہیں روایتوں میں جو قرآن مجید ملتا ہے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں چوتھا ہے آخری وقف اضطراری وقف اضطراری وہ وقف ہے جس جگہ کسی عدر سے مجبور ہو کر قاری وقف کرے یعنی کوئی پریشانی لاحق ہو جائے جیسے خانسی وغیرہ آ جائے یا اور کسی چیز کے حاجت ہو جائے تو وقف کر دے وقف اضطراری کہتے ہیں یعنی امرجنسی جس کو ہم بولیں گے آدمی پریشانی کے وقت جسے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو آدمی کیسے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو اسی طریقے سے کوئی پریشانی لاحق ہو گئی پڑھنے میں خانسی آ گئی ہے تو آدمی وہاں پر وقف کر کے رک جاتا ہے پھر اس کو پڑھتا ہے یا کوئی حاجت آ گئی اس کو پورا کرنے کے لیے آدمی وقف کر دیتا ہے پھر جا کے حاجت وغیرہ پوری کر کے وضو بنا کے پھر واپس آ جاتا ہے تو ایسی جگہ وقف کرتے ہیں تو اس کو وقف استراری کہتے ہیں یہاں پر ہمارا باعتبار احوال قاری یہ چار قسمیں ہماری ختم ہو رہی ہیں انشاءاللہ کچھ تنبیہات رہ گئی ہیں اس وقف کے تعلق سے تو اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا ابھی وقف استراری پر یہاں پر انشاءاللہ ہمارے یہ اپیسوڈ ختم ہوتا ہے تب تک کے لئے ادازت چاہوں گا آپ اپنا خیال رکھئے گا ناظرین اور اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں